انگلینٹ میں آپ کا کوئی انٹرویو کے ایک جو سین تھا بڑا پرانا بڑا وائرل وہ کیا چکل تھا ذرا پوری کہانی ہمیں سنائیں وہ میرا کم بیٹ تھا اس کی وجہ سے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے میرے کیا تھا وہ اور کیسے ہوا کیوں ہوا یار وہ اچھلی اس طرح تھا وہ پورا سیٹ اپ تھا پورے پاکستان کی جو ٹیم کے جو بھی تھا آپ کا پتہ ہے کہ پورا ایک سیٹ اپ تھا پورا ایک گروہ تھا وہ کام کر رہا تھا پورا ایک گینگ تھا تو ان میں سے ہمیں ایک بندہ آکے ملتا تھا وہ فیملی آکے پاکستانی تھا وہ نوٹنگم میں تھا وہ اس نے بیسیکلی وہ آکے ہم سے ملتا رہا ہے اس نے کہیں مجھے پیسے لے کے ان لوگوں سے ملوایا تھا اچھا ٹھیک ہے اور مجھے یہ کہا تھا کہ یہ کوئی ایجنٹ ہے اور یہ پلیئرز کے ساتھ کانٹریک کرنا چاہتا ہے تو ایواز ایواز ایوازنگ گوئنگ فروم لنڈن ٹو مانچیسٹر اور ان بیٹوین تو کہہ رہا تھا کہ یار آپ مانچیسٹر جا رہے ہیں تو یار راستے میں مل دیجئے گا ٹھیک ہے یار ایک بندہ آپ کے لیے گھر سے کھانے لے کے آتا ہے آپ کے ایک تعلق ہے آپ کے ایک ایک ٹرس لیول بن جاتا ہے نا ظاہر آپ ایک کنٹری کے ہو میں نے کہا ٹھیک ہے مل لوں گا جب میں اسے ملا اس نے یہاں پہ کوئی کیمرہ لگایا ہوا تھا اچھا تو وہ کیمرہ جو تھا مجھے نہیں پتا یار وہ تو جیمز بونڈ کی فلموں میں اس وقت ہوتا تھا کیمرہ لگا ہوا ٹھیک ہے تو یہ 2010 کی میں 2010 کی بات کر رہا ہوں مجھے کیا پتا یار یہ انڈر وہ کر رہا ہے جو سٹرنگ آپریشن ہے ٹھیک ہے تو خیر انیوے اس نے مجھ سے ویسی پوچھا یار یہ کیا ہوا تو ان دنوں میں وہ نیا نیا بریک ہوا تھا وہ پورا جو میچ فکسنگ کا جو ہوا تھا سارا کچھ سلمان بیٹھو آمیر اور آصف آمیر آصف وغیرہ میں نے کہا یار بڑا غلط ہوا نہیں کرنا چاہیے یہ وہ اس طرح کی باتیں جو نورمل اس نے نا وہ ریکارڈ کر کے اور مجھے اس نے فون کیا کہ یار دیکھو تمہاری میں نے باتیں ریکارڈ کی ہیں اب تم اتنے پیسے لے لو اور ان باتوں کو اون کرو کہ تم نے کہا ہے میں نے کہا یار بہت حالہ بھائی زبردست کیا بات ہے تمہاری ایک دو تم مجھ سے ملے ہو چلو ایک ریفرنس سے مجھ سے ملے ہو پھر مجھ سے تم نے بات کی ہے اور میں نے تمہیں بڑا گول مول کر کے جواب دیا ہے میں نے پریسائزلی کوئی بات نہیں کی میں نے جو اخبار میں پڑھا تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا تم پوچھ رہے تھے میں نے جو اخبار میں پڑھا تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا کوئی چیز اخبار میں ٹھیک ہے اور اس نے مجھے یہ کہہ دیا اب کیونکہ میں تو پاکستان ٹیم کا میمبر تھا میں ٹیس میچز کھللا تھا تو یہ تو ایک سٹیٹمنٹ بن گئی نا کہ یار اگر میں کہتا ہاں یار چلو دے دو اتنے پیسے تو میں کہہ دیتا ہوں میں نے کہا یار لانے تو میں ایسے پیسوں پہ کہ میں میں ایک چیز ہون ہی نہیں کرتا کیونکہ یار یہ کون سی ایتکس ہیں کہ آپ کسی سے بات کریں ہاں ان انٹیشنی بندہ کچھ بھی بول رہا ہے ہاں چلے آپ اپس میں بیٹھ کے ظاہر ہے اب آپ اور میں اکثر بھائی ہیں سپوز ٹھیک ہے تو کہیں ہم بیٹھے ہوں گے تو دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوں گے تو یار ہم آپ اپس میں بات نہیں کرتے ہیں اکثر جس طرح گوسپس ہوتی ہیں تو وہ چیز تھی تو اس نے اٹھا کے نا وہ ہیڈ لائنز دے دیں ادھر ادھر بیج دیا اپنا فوب اس نے منجن بیج دیا ادھر مجھے آپ کا کیریئر کیریئر میرا اب میں واپس آگے میں نے بورڈ کے سامنے بیٹھ کے میں نے بتایا کہ سر یہ چیز ہوئی ہے ان انٹینشنل تھی انٹینشنل نہیں تھی میری کوئی میل آف آئی ڈی نہیں ہے اس میں میں نے کوئی اس کو بلائے نہیں ہے کہ آپ میرے انٹرویو لے مجھے پیسے دے کہ میرے پاس کچھ ہے وہ جنرل ایک بات بات تھی اب انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے آپ اور میں بیٹھیں مجھے پتا ہے میں انٹرویو دے رہا ہوں کیمرہز لگے ہیں ادھر بھی لگا اب آپ اور میں جب کمرے میں بیٹھے تھے اندر وہاں پہ آپ نے کوئی کیمرہ لگا کے اور کوئی ایسی چیز کر دی تو اس میں میرا تو قصور نہیں ہے یا ہم نے کوئی چلے ایسی کوئی بات کی بھی نہیں ہے بٹ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے اور یہ تو ویسے بھی بہت انہیں تھی کہلے اور واقعی بندہ آف تی ریکارڈ کچھ بھی بول جاتے ہیں اور آپ نے تو باتیں وہی کی تھی جو اور اس وقت پتہ ہے کیا میں آپ کو بتاؤں اگر آئی وز وکٹم ٹھیک ہے میں میں نے کوئی کرائم نہیں کیا تھا آئی وز کائنڈ آف وکٹم اللہ پاک جنت بخشے اب وہ ہمارے جو چیئرمین تھے جاز بٹسا جے جے ہی وز چیئرمین اس وقت انہیں نے مجھے بڑا اس ٹائم پہ لنڈن میں ہی سپورٹیڈ می انہوں نے کہا یار تمہارے تو یہ ہم سو کریں گے ان پہ انہوں نے یہ کس طرح کیا ہے مطلب ہمارے پلئیئر کو اس طرح کیا ہے یہ کیا وہ کیا ہے مطلب ظاہر ہے بڑے تھے ہمارے فادر فگر تھے آپ کو بڑا اس طرح کی بات کرے تو آپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے چلو سپورٹ تو کر رہا ہے سپورٹ کر رہا ہے پلئیئر کے ساتھ ہمارے پلئیئر کے ساتھ اس طرح ہوا ہے تو آپ جو ہے مجھے میرا لیکن واپس ہے وہ بھول گیا اپنے کاموں میں پڑ گئے مجھے الٹا بلا گیا کمیٹی بٹھا گیا مجھے وہ کر دیا انہوں نے جرمانہ اور ایک ٹورنمنٹ بہن خیر مجھے واپس لے آئے پت مجھ پہ ایک ٹیگ لگا دیا کہ یار اس نے یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا that was my peak I was 30 years of age 30 years of age اس کے بعد پھر دوبارہ ٹیم میں نہیں مجھے ٹیم میں ڈسکارٹ کر دیا چالیس کی ایوریج میری کیوں جی نہیں جیس نے انٹرویو دے دیا تھا مطبعہ جب آپ کو کھلانا ہوتا ہے نا آپ کو کھلاتے ہیں جب نہیں کھلانا ہوتا تو اس طرح کے بہانے کلتے ہیں تو یہ چیز جو ہے نا مجھے تھوڑی سی بہت میری لئے تکلیف دے تھی بہت زیادہ اس چیز کو میں نے بہت سفر کیا ہے کیوں کہ میں نے میرا میری نیت ایسے نہیں ہے کہ میں کوئی الٹی چیز specially financially میں کچھ سوچوں یا کروں نہ الحمدللہ کیا ہے کہ بھی تو مجھے اس چیز نے بہت زیادہ اندر سے بہت مجھے اس چیز نے hurt کیا ہے but life goes on میرا ان چیزوں پر believe ہے ہی نہیں سکسلہ چلتا رہتا ہے اللہ کا نظام چلتا رہتا ہے تو اس وقت پھر میرے لائر تھے عمر خیام وہ he was very young very energetic اس نے مجھے کسی reference سے مجھے approach کیا مجھ سے بات کی اس نے مجھے کہا یار میں تمہارا case لڑوں گا ٹھیک ہے we register complaint in British complaint commission ٹھیک ہے پھر انہوں نے complaint register کی پھر وہ case جیتے ان سے اور فیصلہ ہمارے حق میں آیا انہوں نے news of the world کو لکھا کہ یہ آپ نے بہت غلط عرکت کی ہے اور اپنی website سے ہٹاؤ اچھا اچھا فائنلی وہ case آپ جیتے میں جیت گیا وہاں پہ اور that was the time news of the world پہ سو ہوتا تھا اس وقت میرے بعد پیسے نہیں تھے تکرمہ ایک دو ایک لاکھ ڈیر لاکھ پاؤنڈ کا کام تھا ٹھیک ٹھیک تکڑا سو ہوتا تھا تو یہ ایک opportunity گزر گیا گزر گیا اللہ تعالیٰ کوئی نہ اس کا alternative دے دے کہ آپ کو